بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام عباب صحت و آخیت کے ساتھ اور حیمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم علی پیارے دوستو بھائیو بھینو آج آپ کو ایک پیغام پہنچانا تھا جس پیغام کا مقصد اگر ہم لوگ جان لیتے تو ہماری زندگی میں اغمان اور سکون ہو جاتا لیکن ہم لوگوں نے اس مقصد کو چھوڑ کر اور خرافات کو اور بیداد کو اور ان بہت ساری چیزوں کو اپنا لیا ہر سال بارہ ربی الاول کا دن آتا ہے اور پورے ملک میں چراغان ہوتی ہے میرا مقصد کسی کوئی اوپر تنقید نہیں کرنا یعنی میلاد منانا جائز ناجائز یا جو کچھ بھی ہے یہ علماء کا مسئلہ ہے مفتیان اکرام کا مسئلہ ہے لیکن میرے ذہن میں ایک بات جو آئی تو سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم میرے سمیت ہر آدمی اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہے اور عاشق رسول کہتا ہے لیکن جو عاشق رسول بننا ہوتا ہے کیا ہم واقعی ہی عاشق رسول ہیں کیا ہم نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نافذ کیا ہے کیا ہمارے عامال افعال معاملات کیا سب یہ ٹھیک ہیں تو بھائیو میرے بھائیو بہنوں بزرگو ہمارے معاشرے کا یہی علمیہ ہے کہ ہر سال ہم لوگ میلاد تو خوشی سے مناتے ہیں لیکن اس کے مقصد کو جو میلاد کا جو مقصد ہے اس کو ہم نے کیا جانا ہے نہیں جانا اب ہمارے معاشرت میں جو برائیاں ہیں کیا ہم لوگ یعنی صبح اٹھ کر جو چوبیس گھنڈے کی زندگی گزارتے ہیں اس میں ہم نے عشق رسول کا ثبوت دیا ہے کیا ہمارے طور طریقے سے عاشق ہونے کا ثبوت ملتا ہے تو اپنے آمال و افعال پر اگر ہم لوگ نظر دھوڑائیں تو ہم کیسے اور کہاں کے عاشق رسول ہیں اب ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں عاشق رسول ہوں تو اپنے معاملات کے اوپر اگر وہ آدمی نظر دھوڑائے تو اس کو پتا چلے ہی کہ ہم کیسے عاشق رسول ہیں کیا ہم لوگ دن میں جو پانچ وقت کی نماز فرض ہے وہ پوری طریقے سے پڑھتے ہیں کیا ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے کیا ہم لوگ غیبت نہیں کرتے کیا ہم لوگوں نے سود کو چھوڑ دیا ہے کیا ہم لوگوں نے بد اخلاقی کو چھوڑ دیا ہے کیا ہم نے امنداری اپنا لی ہے کیا ان چیزوں پر ہم عمل پیرا ہیں ہمارے جو بینکوں کا نظام ہے وہ پورے کا پورا سود پر مشتمل ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی چوتھا آدمی اس میں لتھڑا ہوا ہے اور عشق رسول کے ہم نعرے لگاتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو ایسے عاشق کو ہونا نہ ہونا تو برابر ہے اب چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اگر ہم نے جرپاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عامال کو اگر نافذ کر دیا ہے تو تب تو ہم عاشق کی رسول ہیں وگر نہ یہ زیادہ ناتیں پڑھنے سے اور میبلیں سجانے سے اور سال میں ایک دفعہ جشن بنانے سے اگر ہم عاشق کی رسول بن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ بن جائیں گے میرا مقصد آپ ان لوگوں پر تنقید کرنے کا نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ ہماری معاشرتی برائیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کا بیست کا جو اصل جو ان کی بیست کا مقصد ہے اس کو کیا ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ انہوں نے آ کر اس معاشرے کی تشکیل نو کی اور اس معاشرے کو سیدھے رستے پر چلانے کے لیے گامزن کیا تو ہم لوگ اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو ان برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں بلکل بھی نہیں ہیں ہم لوگ لیکن ہم عاشق رسول ہیں عاشق رسول بس بننا چاہتے ہیں لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کیا ہم لوگ جن کے اوپر زکاة فرض ہے وہ زکاة ادا کرتے ہیں کیا جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے ہم نے اور دو آدمی اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی دو باتوں علیک سلیک کے بعد کیا تیسری بات ان کی غیبت سے نہیں شروع ہوتی کیا ہم امندار ہیں ہمارے کسان امندار ہیں ہمارا بینکولا امندار ہے ہمارا جو سسٹم ہے اس میں کتنی امنداری ہے تو میرے بھائیو دوستو اگر ہم نے ان عامال کو اپنا لیا ہے کہ ہم نے سب گناہوں کو چھوڑنا ہے اور جو میند ہمیں حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی بیست کی وجہ سے ملی ہے کیا ہم نے اس میند کو اپنا لیا ہے کیا ہم اپنے آپ سے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں کیا جھوٹ بولنے سے ہم لوگ پیچھے اٹھنا چاہتے ہیں کیا غیبت ہم لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں بدنظری اور کسی قسم کے گناہ کینا بغض عصد ان چیزوں کو کیا ہم لوگ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو تب تو ہم عاشق رسول ہیں وگرنا میفلے سجانے سے اور نعرے لگانے سے اگر سب عاشق رسول ہو جاتے ہیں تو فرمان لیتے ہیں کہ ہم سب لوگ عاشق رسول ہیں جو چوبیس گھنٹے کی زندگی ہے اگر اس میں ان کے بے صد کا مقصد ہم لوگوں نے نہیں شامل کیا تو ہم لوگ عاشق رسول ہونے کے لیے ہے ہی نہیں کہ ہم لوگ کیسے عاشق رسول ہیں کہ گناہ کو ہم لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کے نعرے ہم لوگوں سے ختم نہیں ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے اور ان تمام بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق انعیت فرمائے اور جو مقصد حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتص بتا کر گئے ہیں اس مقصد پر شلنے کی توفیق انعیت فرمائے تو تب جا کے تو ہم عاشق رسول بن سکتے ہیں وگر نہ ہر آدمی اپنے تہیں یہی کہے گا بس ہی میں تو عاشق رسول ہوں اور میں ٹھیک ہوں باقی جو ہیں سب غلطیں نہیں میرے بھائی اپنے آپ کو صدارنا ہے اپنے آپ کی اس جو مقصد ہے اس پر چلنے کے لیے جید اور کوشش کرنی ہے اگر ہم لوگ اس رستے پر نہیں چلیں گے تو ہم لوگ برائے نامی عاشق رسول ہیں تو تمام گناہوں کو چھوڑ کر ایمان و تقویٰ کو اپنانا ہوگا اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوگا اور پیارے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے طریقوں پر چل کر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہوگا وگر نہ ہم لوگ یہ جو عاشق رسول کے نعرے لگاتے رہتے ہیں ان کو چھوڑ دینا ہی ٹھیک ہے اور سال بھر کی زندگی جو ہم گزارتے ہیں کیا ہم لوگ ایک منٹ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے اپنے گریبان میں جان کر سوچ لیں کہ کیا ہم لوگوں نے ان تعلیمات پر عمل کیا ہے کہ جو ان کی بے صد سے ہمیں ملی ہیں اگر نہیں کیا تو پھر ہمارا اللہ یہ حافظ ہے اور ہم عاشق رسول بنے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ ہمیں جو رباق صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے جو تعلیمات ملی ہیں ان پر چلنے کی توفیق انعیت فرمائے اور جو باتیں میں نے کی ہیں اگر کسی بائی کو بری لگی ہوں تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں لیکن آج ایک بات جو ذہن میں آئی تو آپ لوگوں کو بتا دی کہ جو کچھ ہو سکے تو صرف یہ نہیں کہ میفلے سجانے سے یعنی سے عشق رسول ملتا ہے اصل عشق رسول ہے یہی کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے مزید اصلاعی اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ایمانی صفات کو لائک اور سبسکرائب کریں